دیرادون سے خبر جہاں پر پکشیوں میں برڈ فلو کی پسٹی کے بعد میں اہم بیٹک ہوئی ہے اس بیٹک کو کافی مہتپور مانا جا رہا ہے کیونکہ برڈ فلو جس طریقے سے مڑ رہا ہے اور پکشیوں میں اس کے آنے کے بعد میں اس بیٹک کو خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے جنگلی پکشیوں میں برڈ فلو ہونے پر ریکھا آریا نے بیٹک کی ہے راج اسطریے اور زلہ اسطریے ٹیم کی کٹھن کے بعد میں اب ان تمام چیزوں پر کس طریقے سے انکش لگانے کے لیے سواست محکمیں کے ساتھ ساتھ اشاسنی کے سطر پر کس طور پر ہے اور بڑے اور مہتپور خدم اٹھائے جا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر کے بیٹک کے اندر بستار سے چرشا کی گئی بکشیوں میں برڈ فلو کی پسٹی کے بعد میں منتری جی نے آج اہم بیٹک لیے جنگلی پکشیوں میں برڈ فلو کی پسٹی کے بعد میں کیابنٹ منتری ریکھا آریا نے آفات بیٹک بلائی جس میں راجسط، اسطریے اور زلہ اسطریے ٹیم گھٹت کی گئی ہے راجسطریے کمیٹی کے ادھیکش اپر مکھ سچیف کو بنایا گیا ہے اس کمیٹی میں پشپالن، بن، سواست آدھے کے سچیف اور ورشت افسروں کو شامل کیا گیا ہے راجسطریے میں اوبکلپتی گووند بلہ بھائی پانت کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ زرادہ کاری کے نیترط میں سبھی سیمو پرباگی بنا دکاری مکھ پشوٹی کتس آدھیکاریوں کو بھی شامل کیا گیا ہے ریکھاریا کے مطابق سبھی کی ذمہ داری تیہ کر دی گئی ہے ابھی پولٹی سیکٹر پوری طریقے سے سرکشت ہے ہمارے سیوگی نوین پانڈے فول لائن کے ذریعے اس وقت جڑے ہوئے ہیں اب نوین ظاہر طور پر برڈ فلو کی مشکل سے قریب قریب اب زیادہ تر راج یا آدھی راج دیش کے پرحاویت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایسے میں جو آج ہائی لیول کی بیٹک ہوئی کیا کچھ اس کا نتیجہ رہا اور اب اس بیٹک کے جو دیشان اردیش ہیں کب سے زمینی استر پر دیکھیں گے جی بالکل جنبار آپ کو بتا دوں کہ راج استر پر ایک ٹیم گٹھت کی گئی ہے اور دوسری ٹیم جلہ استر پر گٹھت کی گئی ہے اس لئے گٹھت کی گئی کہ جب سیمپل وہاں سے جانچ کے لیے بوپال سے اور بریلی سے لوٹ کے آئے تو اس میں دیر سام کو پشٹی ہوئی بکشیوں میں برڈ پلوک ابھی تک برڈ پلوک کوئی معاملے یہاں پہ نہیں تھے تو اس کے بعد سے جو ریکھا آ رہے ہیں یہاں کی کیم منتری ہیں کیبنیٹ کی منتری ہیں انہوں نے آباد بیٹک بلائی سچیوالے میں اور سارے بیواغ جو اس سے سمبندیت بیواغ ہیں پسو دن سے سمبندیت کی قصہ سے سمبندیت بن بیواغ سے سمبندیت سبھی کو بلائی اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہائی لیبل پر منٹرنگ ہوگی تو اس میں اپر مکھے سچیو کو ادیکش بنایا گیا ہے اور اس کے اندر بن بیواغ کے ادھکاری ہوں گے مکھے سواس کے ادھکاری ہوں گے پسو دن کے ادھکاری مطلب سبھی سچیو لیبل کے ادھکاری ہوں گے جو راج جیستر پر منٹرنگ کریں گے جیلیستر کی بات کریں تو دی ایم کے اندر میں سی ایم ہو ہوں گے اور پرباگیے بنا ادھکاری یعنی ڈی اے پو اگر آنگیا تو یہ اس طریقے سے دو ٹیمیں گٹھیت کی گئے اسٹرک لیبل پہ اور دونوں ٹیموں کے دیلی مونٹرنگ رہے گی اور دونوں ایک نوڑا لازکاری بنایا گیا ہے جن کو یہ ریپورٹ کی جائے گی کہاں کیا اسٹریا بن رہی ہے نوین اگر بات کریں اس وقت پردیش کے اندر برڈ فلو کے اثر کے ابھی تو جنگلی پکشوں میں اس کے اثر کی بات کی جا رہی ہے اب کیا جنگلی پکشوں کے علاوہ دوسری پکشی بھی اس سے پرمہویت ہو رہے ہیں کچھ ایسے ریپورٹ یہی ایک رہت کی بات اتراکھنڈ کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جنگلی پکشوں میں اور کچھ کوئے میں اور کچھ برڈس میں یہ برڈ فلو آیا ہے ابھی پولٹری جو سیکٹر ہمارا ہے یا بطک کا سیکٹر ہم بولتے ہیں وہ سیکٹر ابھی پوری طریقے سے سیف ہے اس لئے اتراکھنڈ میں یہ قدم اٹھائے گیا ہے اور خاص طور پر آپ کو بتا دوں جب بار کہ جب بورڈر کے طرف سے یعنی حریانہ پنجاب یا ہمیں اجل سے کوئی مرگے یا یہ سائب کی چیزیں آئیں گی تو اس کو بھی منیٹر کرنے کے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں اور جتنے بھی پولٹری فارم ہیں ان سب کو نیزیسیت کیا گیا ہے نوڈل اجی کاری کے دوارہ کہ وہ لوگ جا کے وہاں سیمپل ضرور لیں ایک دو سیمپل لے کے اور جانچ کے لئے اتیاب کے طور پر ضرور بھیجیں اور سب کو یہ الیٹ کر کے اتیاب بڑھتا ہے بولا گیا ہے چاہے مام آدمی ہو چاہے کوئی بھی ہو کہ اگر کہیں بکشے مرتا ہے تو وہ ناچ ہوئے ہیں پی پی کی تیو گرہ سب کو دی گئی ہیں جو سمبندت اس کی تیم پر آئی گئی نوڈل اگر یہ جنگلی پکشوں سے ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں پر کوئی چرچہ جو بلکل جو کیمنٹ جو کیمنٹ منتری نے بیٹھا کلی ہے ریکھار نے وہ انہی دیسوں جسان نے دیسوں کو لے کے بیٹھا کلی ہے یہ بھی دیکھیں جس طریقے جنگلی پکشوں سے ہوتے ہوئے اور یہ کہیں نہ کہیں مرگوں میں آتے ہیں مرگوں میں آنے بہت سیوی میں ان کے موت ہوتی ہے یا دس گلومیٹر یا اس کا ریڈیس جو بھی تیہ ہوتا ہے اس کے حضاب سے اس کو مارا جاتا ہے تو اس کو لے کر بھی اتیاتن بیٹھا یہ ہی کی گئی ہے کہ اگر کہیں مرگوں میں آ جاتی ہے یعنی پولٹری پہ فارم پہ سکتے پہ آ جاتی ہے تو کس طریقے ہم اسے مقابلہ کریں گے یا کس طریقے تو اس کے لیے وہاں دوائیاں اور داری چیزوں کا برون دکھ دیا گیا ہے آپ پر نگاہ بنا کر کے رکھے فیلال بہت شکریہ نوین پانڈے ان تمام جانکاری کے لیے تمہارے صحیح ہوگی نوین پانڈے جیسا کہ بتا رہے تھے کہ ہائی لیول کی اس باتھک کے بات میں اب اس پر انکش کس طور پر لگے تاکہ یہ جنگلی پکشیوں سے دیسی پکشیوں یا عام طور پر جو استعمال ہوتی ان میں نہ پہنچیں لیکن ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اترکھن میں جو ہمارا بوٹری سیکٹر ہے چاہے وہ مرگیوں کا ہو یا بدکوں کا ہو تو ابھی فیلحال وہاں پہ کسی پرکار کا برٹ فلو کا پرباب نہیں ہے وہ پونتہ ہے سرکشت ہیں اور ہمارے جتنے بھی فارمز ہیں اس میں لگاتر سیمپلنگ کی جا رہی ہے سامپلنگ کو آئی وی آرے بھریلی بھیجا جا رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تک میں کوئی معاملہ ہمارے برٹ فلو کا دیکھنے کو نے ملا ہے ابھی سرکشت ہے لیکن ایتی ہاتھ ہم لگوں نے کرنے کے نردیش دے دیئے میں جسے دے